موسیقی 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 ایک مقام پر اُن کا مطالبہ ہے آپ کو ایک موجزہ پیش کی تھی تو قرآن اتبات میں جواب دیا اول یکیہم انہا ہم ذبن علیت و کتاب کیا آپ کیلئے یہ موجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی یہ قرآن اتاب کیا ہے یہ قرآن تبہ ہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کا رسول ہیں جس کا ایک اردو ایک صدر ایک آئے ایک ایک صورت بتا رہی ہے یہ اللہ ہی کا کلاب ہے اور یہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت پر نازل نہیں ہو سکتا ہے اور کسید دے والقرآن ذکر ذکر والے قرآن کی نسیحت والے قرآن کی قسم قِندَكَ نَمِدَ الْمُرْسَلِ آپ ضرور بِذرور رسول بسیں تو مانتے کیونی ہیں لوگ بلیلتہ دین کفر بلکے اب بلکے کا وطل کیا ہوا آپ بھی رسول ہونے میں کوئی شکر ہیں قرآن کی اللہ کی کلام ہونے میں کوئی شکر نہیں آخرت کے یقین ہونے میں کوئی شکر نہیں مسئلہ کیا ہے بلکہ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر اتیار کر رکھا ہے جو جنہوں نے کفر کیا یہ ترجمہ نہیں بلکہ جو کفر پر ڈھنڈ دے اسی موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے تفسیر فرمائی وہ یہاں سورہ بقرآن میں الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر پر ڈھنڈ جانے یہ پسند آئی کہ کچھ ہی ہو جائے ہمیں تو کافی دیرے مجھے بولو کہ اِلِسَ ذَتِر غمَنْد میں عصد میں غلبے میں بڑا غمَنْد میں تققر میں اکڑ کی وجہ سے نہیں مانو گئے اچھی پناہ ہے اکڑ آدمی سنگل پر اکتا ہے بلکہ اس کے باقے کہتا ہے مانو گا نہیں کیوں نہیں مانو گا بس پہلے نکل گیا ایک مرتا میں زبان سے کہ رات ہے اور ساری دنیا میں ایک دن ہے میں نہیں مانو گا اور نکل گیا زبان سے دن ہے اور مطارے نظر آ رہے ہیں کہتا ہے میں نہیں مانو گا کیوں ہمیں نہیں کہتا ہے آپ بس پہلے کیسے مان سکتا ہوں کی عصدت میں یہ غمَنْد میں تقبر میں غلبے میں عصدت میں وشقاء اور مخالفت میں قسم خالی ہے آپ کی مخالفت کرنی ہے اور یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے کسی کی کہ جو کسی کی مخالفت کی قسم کھالے تو اس کی ہر اچھی بات اس کو بڑی وقتی ہے ہر صحیح بات تو غلط کہتا ہے کیوں بس میں نہیں مانتا ہوں مجھے میں اس کی ہر بات کو بھی لگتی ہے اور یہ اس دور میں ہم جس کو کہا جاتا ہے بہت اچھا دور جب بوری دور اس میں ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں کہ کسی پارٹی کی بھی حکومت ہوں جو اس میں مخالف ہیں اس کو یہ کہنے ہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو بھی کام کیا ہوں غلط کام کیا میں سو کام کیے وہ ایک تو ٹھین کر لیا ہوگا کہ نہیں سارے شواب کام کیے اور وہ رات دن اسی چکر میں رہتے ہیں کہ تلاش کریں کہ ان کے دلتیاں کیا خراب میں ہیں اور اگر لاکھ خونیاں بھی ہوں تو کہیں کہ کوئی ایک بھی ہوں کو نظر نہیں آ رہی ہے یہ شقاق مخالفت بھی بہت بڑی بیماری ہے اس کی وجہ سے اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں وَلِلَّهِ لَكَفَرُوا بَلْكِ وَلَوْا جَوْنِ قُفْرُ کیا فِيْعِ الزَّلِلْ وہ گھمت میں ہیں وَشِقَاق بل وہ مخالفت میں ہیں کم نہ حضرت گا وہ بیت میں بات جنہیں آ لی ان کا جمہوری تو یہ بچ بختی کا دور ہے ہر آنکھنی سے دوسرے کی برائی کرتا ہے ہر آنکھنی سے دوسرے کی برائی کرتی ہے اور اپنی آشائیت اپنی خوبیاں دوسرے کی برائی ہیں صرف دوسرے کی برائی کرتی ہے اور کسی کی خوبی کو اگر تسلیم کر لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حضرت میں آپ کی خوبی بارتی کی کیا ضرورت ہے وہ خوبی بارتی تو موجود ہے اس لئے ہاں یہ قسم کھا کر میں بلیا اس لئے صرف دوسرے کی برائی کرتی ہے کم نہ لکنا من قبلہ من قرب کر لو مخالفت اگر مخالفت ہی تم کو کرتی ہے تم کو تکبر اور زن سے دان لینا ہے تو دنیا کی تاریخ دیکھ لو تاریخ کی برائی کر کے دیکھو کم نہ لکنا کتنے ہوا کیے ہمیں من قبل ہم ان سے پہلے من قبل ہم زمانے کے روز ممیعات کو دیکھو ثبوت کو دیکھو فیرام کو دیکھو جو ان دنیا کی بچ جانے والی مہنے ہیں ان کو دیکھو کیوں مٹی ہو صرف اس وجہ سے فیرام کو سب پسر میاں رہا تھا لیکن ایک غلام قوم کے فتح کی میں بات معلوم ممیعات کو دیکھو آخر ملا کر درائیخ اپنا بھی اور پوری قوم کا ممیعات کو دیکھو ممیعات کو دیکھو یہ ہمیں سکرہ بکا ہے یہ کیسے ہو سکتی اس کی راسی تھی ہماری بات سے یہ اس کی بات غلط ہے کتنے ہی کم حلقنا کتنے حلاق کیا ہمیں من قبل ہی ان سے پہلے من قبل زمانے کے لوگوں میں سے فنا دعو ہر طور پہ جب بھی ظالموں پر عذاب آیا جب تک عذاب آتا تب تک وہ کو سکھایا گیا سب کچھ کہا گیا نہیں مانا جب عذاب آیا فنا دعو دونوں نے آواز لگائی آواز لگانے کے مطلب مارے لکھیا چھے خوبکار بنائی بچھو بچھو دعائیں کی فرامہ نے بھی دعائیں کی اللہ الہ اللہ اللہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے سوائے اس اکیلے رنگ کے اللہ نے حابرت ایبن اسرائیل جس کو منی اسرائیل مانتے آہ من دو میں مان گیا مرکہ مان گیا ہر ایک نے اسی طرح بابے لگیا عذاب دنو علیہ السلام کی پاک پر مرمان کا عذاب آیا اس نے بھی یہی کہا دودھر اسلام کی پاک گل گزرا اٹھایا اوپر اور پھٹک دیا گیا اس نے بھی یہی کیا اگر اس وقت معاویلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس نے بھی نصر اسلام کی پاک ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ کیا ایک تو توبہ جن طریقے سے کی اور یعنی کیسی توبہ مرکہ راز کیا جانور کو لے کر اور بچوں کو لے کر کے توبہ بھی کی اور ایک ایک گناہ سے آگی توبہ بھی اس کی طلاح بھی کی اس کے ساتھ زیادہ بھی تھی اس کی بھرپائی کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اس نے ابھی عذاب آیا نہیں تھا عذاب کے اثار نظر آئے تھے جب عذاب آ جاتا ہے توبہ کام نہیں آتا ہے جب موت کے اثار نظر آ جائے آخر کیا حلاب کا زنا لے لگے انسان کو جانتے ہیں جانتے ہیں کام ہو اس وقت پہ تو حبت تک تو بھر کرتا ہے سورہ ابراہیم بھی کزرا احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ اس کی سے قافل ہے سب حالوں میں میں کچھ ہوتی دے رہا ہوں کم تک جب تک مگاہیں پلٹ نہیں جاتی جب تک یہ مگاہیں چکی اوپر کے اوپر ہی رہ جائیں گے نیچے نہیں آئیں گے تک تک اور اس وقت یہ بات کیا ہوگا ہم آپ کے دریشتوں کو دیکھیں گے اس طور پر یہ کہیں گے اے خدا تونا موقع دے دیں ہمیں تونا موقع دے دیں جتا ہوا تک ہوا لگتا گئے اب اس طور پر مانیں گے اب اس طور کی بھی بھی کریں گے جس طور پر بھیج لیں گے اَوَلَمْ تَقُونُ اَقْسَمْتُ مَعْلَكُمْ مِنْ زَوَانُ اللہ مرمائے کہ جو قسمیں کھاتے تھے زبی بدلے آسمان بدلے ہم بدلے والے دیں جنگی بدلے اتنے جنگی مانگے اس وقت میں ہر شخص مانتا ہے اور موت جب وقت سر پراہ کھڑی ہوتی ہے اور موت کی ہچنیاں لگتی ہیں اور موت کی جھنکیں لگتے ہیں اور موت کے فرشتوں کو انسان دیلتا ہے موت کی موت کا مولیر کا وقت نہیں ہوتا ہے فَنَا دَوُ انہوں نے باگِلہ مچایا وَلَا تَعِنَ مَنْ آسَ یہ مشلق لفظ ہے لا تا اور نہیں تھا اس کے بعد چھپا ہے لا تَعِنُ اور یہ وقت نہیں تھا عِنَ مَنْ آسَ پیچھے ہرنے کا وقت توبہ کرنے کا وقت یہ وقت چھنکارے کا وقت نہیں تھا اس وقت میں تو سب توبہ کرتے ہیں ہر شخص جانکاری کے وقت میں توبہ کرتا ہے مگر تب توبہ مول نہیں ہوتی کیوں نہیں مانتے ہیں وَاجِبُوا اَنْ جَاہَمُ مُنْ دِرُمْ مِنْ حُمْ یہ بڑے بات ہے تکبر میں کمنگ میں اور پیری مانتے حَاجِبُوا تَعجب ہوا ان کو اس بات پر انجاہام کہ آگیا ان کے پاس ہم ان کے پاس مُنْ دِرُمْ ایک آدھا کرنے والا مِنْ حُمْ انہی میں سے ہمیں پیچھے گودھرا ہم میں سے ایک انسان ہو ہم میں سے ایک پشر اور ہم کو سمجھانے کیلئے آئے اور یہ اکنو علیہ السلام کے زمانے میں اعتراض شروع ہوا تھا اور آپ صلو اللہ علیہ السلام تک اسی طرح چلتا رہا کہ جو ہم میں سے ہو تھاتا پیتا ہو بیان شادی کرتا ہو بازار جاں کر کاؤبار کرتا ہو وہ اتا کی طرف سے نبی منت کرائے اور ہم کو سمجھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے وَاجِبُوا کُون ہونا چاہیے تا فرشتہ ہونا چاہیے فرشتہ نبوت کی مقام پر فائز ہو سکتا ہے نبوت کا تو سب سے اونچا مقام ہے فرشتوں کو تو نبی کے آگے سندہ ریز کنایا گیا یہ ہی بتانے کے لئے کہ اشرف المحلوقات میں ہی ہے انبیاء اسی میں صحیح ہی وَاجِبُوا اور انہیں تعجب کیا انجاہم اس وجہ سے کہ آگئے ہم ان کے پاس مردیوں اے آگاہ کرنے والے درانے والے منہم مجھے سے وَقَارَ الْقَافِرُونَ وَدْقَاجِرُونَ تم اور انہیں کہا ہاڈا صاحب قدع یہ بہت بڑا پتس ہے کافرون لی کہا ہاڈا صاحب یہ جادو پڑے اور خالی جادو در نہیں قدع مہاجوبہ نعوذ بالللہ قاضر موطعیی کو قدع بہت بڑا جوکہ یہ تکلٹر جھوکا ہے نعوذ باللہ حالانکہ شرم کُور نہیں آتی چاریس سال تک اشاریس سال تک بید بنا سچے چالیس سال تک آج کس مسلموں کا ساحر و قاضر کہہ رہے ہیں مگر بیشن تو شرم نہیں آتی مقال و قافرون و قاضر نے کہا هذا ساحر یہ جادو کر رہے ہیں قدام بہت بڑا جھوٹا ہے کیا دلتی کی اس نے اجعلالعالیہتہ الہم واحدہ توجہ اجعلالعالیہتہ کیا بنا لیا اس نے سال تک سال تک سال تک خانہ کعبہ کے اندر مرکر میں کوئی کام نہیں خانہ کعبہ کے آس پاس میں دوسرے رکھے ہوئے بھی وہ بھی کسی کام کے لی اجعلالعالیہتہ الہم واحدہ یا اس نے سال تک ختم کر کے ایک خدا بنا رکھا ہے اجعلالعالیہ یا بنا لیا اس نے سال تک اجعلالعالیہتہ الہم واحدہ اے کی خدا ہمارے بنا پر میں بدلتیس کروڑ کو ختم کر دیا اور اے کی طاقی چھوڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے اجعلالعالیہتہ الہم واحدہ کیا بنا لیا اس نے اتنے خدا اگلالعالیہتہ سال خدا اے کی خدا یہ بہت حجیب بات ہے یہ بہت حجیب بات ہے یہ بہت حجیب بات ہے سارے خدا خدا وجہ کیا تھی وہ سمکتے تھے اگر کوئی ہے اس قرآن کا محارے والا اور اس کو مانتے تھے کہ ہے کوئی لیکن وہ کہتے تھے کام تو بہت ہے کائنات کے اکیلا خدا کیسے کام کرے گا ایک لنبے عرضے تک مخلوق قم زمدی گئی تھی اور خالق زیادہ خالق سمجھے کے تین تیس ٹور مخلوق قرآن کی نہیں یہ بہت ہے یہ کام بہت جانا ہے ایک ایک کام ایک ہی کرے گا تو ایک کام کا ایک خدا بارش والا ایک خدا اے رجی دینے والا دوسرا خدا رات لانے والا دوسرا خدا دل لانے والا دوسرا خدا روشنی والا تسرا خدا دیر والا چھوٹا خدا تو کتنے خداوں کی ضرورت ہیں مدبختی کیا ہوئی انہوں نے اللہ کو بندوں پر قیاس کر لیا یہ جس طرح بندے مجبور ہیں محقادی محض ہیں جس طرح لاؤزم اللہ اللہ میں اسی طرح ہے یہ تو بہت عجید بات ہے یہ وہ لفظ تھا جو بڑے سردار تھے ہم نے دوسروں کو سمجھایا اگر یہ وہاں تعلق کی پاس جانے کا واقعہ ہے تو وہاں اٹھا مجھے چادر چھاڑتا ہوا دوسری بھی اٹھے اٹھو کیا کر رہے ہو دیکھ نہیں رہی ہو کیا کر رہی ہے یہ تو سارے خودم کا بڑا ہو کہیں اللہ الہہ بلللہ ایک بات مانو اس ایک کو ماننے کے مات بچے کر پیچھے یہ تو ایک بات ایسی ہے کہ سب بڑا ہی ور ہو کر پیچھے کوئی خدا ایک بھی بچا کہتے ہیں کہ ایک بات مانو میں تو نس ماننے کے لئے یہ تیار کھا دیکھتے ہیں یہ ایک ہو ہے جس کے بات کچھ بچتا ہی نہیں ہے وَمَنْطَلَقَ الْمَلَوْا مَنْطَلَقَا وَوَچَلْ پَرِ الْمَلَوْسَدَاتُوْ مِنْهُمْ اُنْ مِنْسَےْ وَوَا کیا گیا رہے تھے آنِمِشُوْا آن کے اِمشُوْا چَلوْا وَسْبِروْا وَرْدَٹْجَوْا اور اپنی مجلسوں میں وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے پیچھے گزراں کہتے تھے کہ ہماری بیوی بچے بھی بگڑنا جائیں اولاد بھی بگڑنا جائیں ایک دوسرے کو تلقیم کرتے تھے اٹھو بھئی مضبوطی سے جمجھو پہلے اگر کوجہ پاٹ نہیں کرتے تھے آپ زیادہ کرو زیادہ میرے لگاؤ کہ احسان رہو کہ عباد کسی پر اثر کر جائے مَنْتَلَقَ الْمَلَوْا اور چل پڑے سردادوں میں ہوں اور میں سے یہ کہتے ہو رہے نمشو کہ ٹٹ جو بس بیرو اور ٹٹ جو اَلَا غَالِ حَدِكُمْ اپنے خداوں پر اِنْحَادَا حَشَيْفٌ يُرَاب اِنْحَادَا بے شک یہ نَشَيْفٌ ایک ایسی بات ہے يُرَابٌ اس کا ارادہ کیا گیا ہے لفظِ مہاں اس کو چاہا گیا ہے چاہا جانے کا مطلب یہ تو کہہ رہا ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اس کے پیچھے راز ہے سارے خداوں کی بلداد کی ایک پارٹی عزت کی ایک پارٹی الگلد خداوں کے نام کی الگلد پارٹی الگلد پھوٹے وہ خانے تو سارے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا جب پارٹی ایک رہے گی یہ اُس پارٹی کے صداح ہو جائیں گے اس کے پیچھے اس سے بادشاہ بننے کا چکر ہے یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں کہ ہاں با پیشن کی ایسی چیز ہے نَشَيْءٌ ایسی بات ہے کہ وہیں ڈٹ جو کیوں اس لیے کہ انہوں نے بھی اس بات پر جوان دیا ہے کہ انہوں ہم نے ایسا کر کے رہنا ہے ایک خدا کی تورید کا ڈنکا بجھا کر رہیں گے اس کے مقابلے میں تم بھی ڈٹ جاؤ انہا اللہ بے شکلی لَشَيْءٌ ایک ایسی چیز ہے لُلَا عَدُو جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے مَا سُمِعْنَا بِحَادَا فِي الِّلَّةِ الْآَخِرَا کہنے لگے عجیب بات ہے مَا سُمِعْنَا ہم نے سُنے ہی نہیں بھی ہاں تھا اس بارے میں فِي الِّلَّةِ الْآخِرَا پہلے مذہبوں میں پچھلے مذہبوں میں پچھلے مذہب میں ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں یہ صرف یہ خدا حد لا پہلے اور اللہ بار میں لا کوئی نہیں اللہ مگر ہے کون اللہ ایک اللہ پہلے لا نا اینا ہاں کوئی اِنہا نہیں کوئی خدا نہیں کوئی کسکتا اللہ سوائے اللہ کے مَا سَمِعْنَا نَبِ حَلَا امام کو اپنے پہلے مذہبوں میں نہیں سنا اور پہلے مذہبوں سے اُن کی کیا براد ہیں یہ براد بھی اپنے دادا سے نہیں سنا پڑھ دادا سے نہیں سنا لکر دادا سے چکر دادا سے بتا نہیں کہاں کہاں سے انہیں ہمارے پرانے بُلے تھے ان سے بھی ہم نے نہیں سنا سب نے کہا چی کیا ہدا ہے اگر اُس کے ساتھ کوئی دوسرے بھی نہیں یہ تو کہتے ہیں ہی کوئی کی دوسرا اور اُن کے ہن شرد کم سے آیا تھا جیل آپ کے ذہن میں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ شرد بسا ہے مکہ کا مصفیت دو حضوری عدیق تک یہ تو جنگل تھا شرد دوحید پر بسا کے شرد پر بسا دوحید پر پھر وہ شرد کہاں سے آیا تھا حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تین سو سال پہلے عمر بن نحی نام کا ایک برد بخت پیدا ہوا دنی میں وہ سفر کرتا تھا دنیا بھر کام اس نے کہیں دیکھا پتھروں کی پوجہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے مزے کا کام ہے زول میں بھی جاتے ہیں تاریمیں بھی جاتے ہیں آجتے ہیں پوجہ میں چلتی رہتی ہیں ہماریہ کو بڑا جیتوب ہے اندیر کے خدا کی پوجہ کر رہا ہے اور یہ شیطان عجید دیمار میں جاتا ہے اسرائیل بھی نبیوں کی اولاد ولیوں کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کی ترمیت میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا ان کے ساتھ پہلے پرزن کھٹا اور پھرانی اس میں ڈوب گئے اور یہ اسے پار ہو گئے یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا لیکن سورِ آراب میں رات یہ آپ نے سنا یا سفر کرتے کرتے مقام پر پہنچے ان کو دیکھا کہ وہ کچھ پچھلوں کی پوجہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا یا موسیٰ جان اللہ علیہ ہمارے لیے میں کوئی خدا بنا دے نبا تو ہمارے لیے آپ جیسے ان کے خدا ہیں میں دیکھے خدا کی کم تک پوجہ کرتے رہیں گے نظری نہیں آتا ایسے عبادات آپ میں گھڑے ہو گئے دکھائی دے سام میں ہو خدا تو مزارے پوجہ کرنے میں یہ شیطان کا زبردست مقام تو عمر بن نحی نے کہا ہماری کون تو ہم دیکھیں خدا کی عبادت کرتی ہے کم تک چلے گا دل نہیں لگا ہے لوگوں کا ان کے لیے کوئی دیکھا رہا خدا ہونا چاہیے اس نے سب سے پہلے پتروں کے کچھ گھت لائے اور ان کی پوچھا شکرانے شروع کی اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ساری کون ٹوٹ پڑیں اگر یہ واقعہ غرب کا ہے صرف تیٹسو سام کا ہے بھئی اس سے پیچھے بھی تو جھونا وہ صرف پیچھے تم حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد ہو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شکل کی اولاد ہو اُدھر نہیں جاتے یہ قریم قریب آگوں کے لیے کہتے ہیں مَا سَمِنَا بِحَادَا ہم نے تو سُلِنی اِسْفْرَا تِلْوِلَّةِ الْآخِرَا مِشْلِ مَذَبْنِ یہ کیا آج کی بات کہنے لگے اور ایک اور بات بھی کہنے لگے چلو ہم انپڑھ لوگ مشہور ہیں حرمین کو ساہل یہودین کو امی کہتے تھی امی لوگ انپڑھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگ عیسائی موجود ہیں چلو عیسائی کی ہمیں توحید ہیں کہتے ہیں بھئی شرک مکروں مگر کم سے کم دین خدا تم کی ہمیں ہیں انہوں نے تو دین پر شروع کرتے ہیں اور کہنے لگے دوسرے یہودی بھی ہیں وہ بھی کم سے کم حسین علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اور بزرگوں کی بھی پوجہ کرتے ہیں یہ تو نمزرگوں کی پوجہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی نا مریم کی نا حضرت جبرائیم کی نا خریفت ماں سے کہنا بیالا خرم اللہ تلاخرہ ہم نے تو یہ بات مشکل بزرگ میں بھی نہیں سنی بِنْحَادَ مِنْتَخْتِرَا یہ بات نہیں ہے ہم سے یہ توحید کی بات ایک اللہ ایک اللہ آسان بات نہیں ہے یہ نہ بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے دل سے کی روم کو نکالنا دماغ سے کی روم کو نکالنا کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والی ذات نہیں ہے نہ کسی کو کوئی کلا سکتا ہے نہ کلا سکتا ہے نہ عزت نہ ذلت نہ بوت نہ صحیح نہ بیماری سوا اعطلا کے کوئی نہیں کر سکتا یہ دہنم تو آسان ہے لیکن اس کے اوپر آدمی چل پڑے یہ آسان کام نہیں ہے کسی کو وہ کہہ رہے ہیں انہا یہ توحید نہیں ہے اللہ تلاخ گھڑی ہوئی بات پیچھے سے بزرگوں سے چلی ہوئی بات نہیں ہے اگر بزرگوں سے چلی ہوئی بات ہوتے ہیں تین سو سال کے ہمارے بزرگ ہمارے سامن کی تاریخ ہے وہ تو شرک کرتے تھے یہ کانسے نکالی انہوں نے یہ عیسائیوں کی تاریخ ہمارے سامنے بھی ان خداوں کو مانتے یہودی بھی کم سے کم عزیر علیہ السلام کو مانتے اور دوستوں کے بھی پوچھا کرتے انہا با ان اختلاف یہ نہیں ہیں مگر یہ گھڑی بھی بات ہے کہیں کہ چلو مان لیں توحید بھی ہے اور ٹھیک ہے چلو تھوڑے کے لیے مان لیتے کہ خدا ایک ہے پر یہ خدا کے پریمبر ہے اور خدا تو ایک کتاب ہوتا آدمی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے مگر سمجھان یہ پیدا ہوتا ہے اس کتاب کے لیے انہی کا انتخاب کیوں ہوا کسی دوسرے ایک انتخاب کیوں نہیں ہوا کیا بڑے بڑے چوتی مرگے جس آئے ہیں اور یہ بات انہوں نے تلی مرتبہ کہیں کہ مکہ کے بڑے بڑے معلومات بڑے بڑے سچنچ ان پر قرآن کیوں نہیں اُدھتا ہے اور آگے صرف مکہ میں نہیں صرف شورہ میں ہا رہا ہے کم نے کہا کم سے کم مکہ کا ایک صرف نشور اس پر اُتر جاتا چلو ہم مکہ والا نہیں تائز کا ایک بڑا آدمی چھاں اور جو نہیں نہیں دو بڑے آدمی ان دو بستیوں کے بڑی بستیوں ان میں اس لیسی کے اُفر اُتر جاتا ان پر کیوں نہیں اُتر آتنا انہی پر کیوں اُترتا ہے کسی بڑے سچ پر اُترتا ان کے پاس تو مال نہیں دولت نہیں یقین پیدا ہوئے اگیا ان کے پاس اللہ وقت پر وہ یا اللہ کو مشکلہ دے رہے ہیں کہ تم ان کو اُفر قرآن نہ نازل کرو یہ اس لائے نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ اس کے علاوہ ہیں تم کو قرآن پاک دیا جائے تھا اور یہ بات بھی ان کی ضمیر کے خلاف ہے وقت وہ خود سمدتے تھے کہ مکہ میں نہیں پورے عرب میں حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھردبابوں کے ذہن میں تھا اخلاق اور قرآن کے اعتبار سے ایسا کسی دوسرے کا نہیں تھا لبوت کے اعلان سے صرف پانچ سال پہلے حجرِ اسفد رحمدی کا جمبر آیا پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر مرازی نہیں ہوئے اور آپ نے جب مطل آپ کا ذرنام آیا کہ آپ مطل رکھیں گے وہ ایک طریقہ میں بتایا جو پہلے داخل ہوگا تو انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ امانتدار ہیں یہ وہ سچے ہیں کہ اگر یہ پہلے نہ داخل ہوتے اس کے باب جود ہم ان پر راضی ہو جاتے اور یہ تو اتفاق سے سب سے پہلے داخل ہوگئے قادم امین رضی نا کی یہ ایسے امانتدار ہیں ان پر راضی ہیں وہ مانتے تھے اخلاق امین داخل کے اعتبار سے ان سے بڑا کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا مگر زید میں کہتے تھے اَحُمْتِلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ یا اُتَارَ جَعَا عَلَيْهِ اسی جو پر اَلْذِكْرُ قُرْآن مِن بَئِنَا ہم سب کے بیچ میں اور باقی سیت اور باقی بڑے بڑے مالدان سارے مرگئے خاص طور سے نام نے کہتے ملید کا اس کی اُن پر کیوں ہی اُترائے اتنا بڑا سیتھ آگی بَلْ مُن فِي شَكِّن مِن ذِكْرِ اللہ مِن بَعَلَيْهِ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ کہتے ہوں کہ بڑے آدمی کو کیوں ہی اُترائے ماملہ دوستہ ہے کیا بَلْ مُن فِي شَكِّن وہ شَكْن ہے من ذِكْرِ میری نصیت کی طرف سے ابھی اُن کو یقین ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پر مندوں کی نصیت لیے ہے جب اُن پر یہ یقین ہوئی اللہ کا کلام اجسانوں کی نسلیت کیلئے آیا ہے اُن کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ یہ دینی مکہ کے سورا اس کا کوئی لائک دوسرا ہی نہیں اس کھانے کوئی ہی نہیں کہ اس کے اُوپر قرآن پار بتانا جائے قرآن پار نے کہا اور آنے بڑھو بَلْ مَلْ مَا يَدُوْتُ عَذَابِ ابھی اُنہوں نے میرے عذاب کا مزا نہیں چکھا ہے ایک گھر رہتے تفسرہ کر رہیں ابھی عذاب کا ایک چھتا لگے گا اور اپنے درست ہو جائے ہی بَلْ مَا ابھی تک یَدُوْتُ عَذَابِ میرے عذاب کا مزا اَمَعِنْدَهُمْ خَزَائِ رَحْمَتِ رَبِّ تَرْعَزِيزِ الْوَحَارِ اگر یہ کہتے ہیں اس کو قرآن نہ دو اس کو دو اس کو دو اس کو دو سوال یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی خزاموں میں سیکھ خزانہ ہے تو کیا تم اللہ کی خزاموں کے ٹھیکے لابنے ہو اور کہتے ہیں اُس کو دے دیجئے اس کو دے دیجئے اس کو دے دیجئے اس کو دے دیجئے کہ تم اس کے لئے لابن ہوں ہم عندہ ہم یا ان کے پاس خزانہ و رحمت اللہ بی تیرے رب کی رحمت کی خزانے ہیں العزیز وہ رب جو سب پر غاقب ہے جو کبرا چاہے اس وقت گزرتا ہے وہ کسی کے مشوئے کا محتاج نہیں اللہ آپ جو بہت زیادہ دینے والا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے حبیق کو قرآن پاک دینے کا یا اللہ و سلام کی رحمت کے خزانے کے پاس ام لہم ملک السماوات یا ان کو آسمانوں کی بادشاہی آسل ہو رہی ہے کہ اصل میں بادشاہ یہ ہے روز بللہ اور خدا وزیر ہیں تو بادشاہ کو دے رہا ہے کہ نہیں بھی یکو نہیں دے لو قرآن خلاکو جو اور خلاکو جو ام لہم ملک السماوات ام یا لہم ان کے لئے ملک السماوات آسمان کی بادشاہی ہیں اور زمین کی بادشاہی ہیں اور اس کے برید کی بادشاہی ہیں اگر ان کے پاس اس کی بادشاہی ہیں تو بادشاہ سے زمین پر پیٹھے ہوئے تخبر ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر سیلیاں لگا کر آسمان میں چڑھ جائیں ان کو چاہیے کہ پھر آسمانی حکومت کو سبھاریں بل یا تب ہو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں گے فیل اسباب اسباب میں اور اسباب سے مرات آسمان میں لیکن اسباب کے لہاں کوئی اس پر بھی اختیار کرو اسباب کے منہ داستانی آسمان کے راستے میں چڑھ کر جائیں اوپر جو حکومت سمالو اگر واقع تو بادشاہ ہو اور اللہ کا ہر حسانہ تمہاری قبضے میں ہے جس کو تم دینا چاہو اس کو دینا چاہیے جو جاکہ جلدی حکومت سمالو مہم سمال سکتا ہے حکومت یہ حکومت سمالیں کہ جند اللہ جند اللہ یہ چھوڑا سا ہے ایک لشکر ہے ان دوالے کہتے ہیں کیا پتھی کیا پتھی کا شوربہ ہے کیا ان کی حصیت ہے یہ چھوڑا سا ہے یہ نشکر ہے منارک کا محضور یہ کہیں ہار جائے گا یہ کہیں ہی دوسری جگہ جند کرنے کے لیے جارے والا ان کو بدل میں ان کو احضار میں وہاں آران کی صرف یہ اپنے گھر میں ہارے گا یہ ہارے گا اور یہ سب پہلی آیت ہیں جس میں فتح پکہ کی در اشارہ ہیں یہ پتہ فتح ہو جائے گا یہ اپنے گھر میں ہارے گے وہ ہمارے پاوراں اپنی گھر میں گھر میں شہر ہوتا ہے نہیں کہ اپنی گھر میں ہاریں گے یہ کہتے ہیں ہمارا زمانوں پہ بھی مادشاہ ہیں اور زمین کے مادشاہ ہیں اور خزانے ہمارے پاس ہیں اور ان کو دینا چاہیے جس کو ہم کہیں جند امہ یہ چھوڑا سا ایک لشکر ہی تو ہے یہ چھوڑا سا لشکر کس کا تطیم ہے ماں کا جملا ماں اس طرح لفظ آتا ہے عربی میں قلید امہ اس کا منتر تھوڑا سا فعید امہ سراسا بھول جند امہ چھوڑا سا لشکر ہی تو ہے انہاں ہی کا محضون یہیں ہاں جائے گا یہیں شکست کھائے گا کہ یہ پار جانے کی ضرورت نہیں ادلتا حضاب اور یہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہی تو ہے ان سے پہلے بھی بڑی بڑی فوجی آئی تھی میدان میں اس کی فرام کی فوجی آئی وہ میں عاد کی آئی وہ میں ثموت کی آئی وہ تو طاقت والے لوگ تھے وہ کیسے آگئے ان کے پاس کچھ نہیں کیا مقابلہ کریں گے کون تھے وہ جھوٹا سمجھا تھا اس سے پہلے کن کو اللہ کے کلام کو اللہ کے نبیوں کو اللہ کے بادوں کو آخرت کو جھوٹا سمجھا ان سے پہلے قوم محیم اللہ علیہ السلام کی قوم نے وہ ہار گئی ایک بڑا عشقر آیا تھا فوجی آئی تھی عذاب کا مقابلہ کرنے کے لئے کیسے پہلے نے ان کا کام تمام پہ دیا وہ آئی دن اور قومی آج میں جھوٹا سمجھا تھا وہ ہار گئے ہاں اتنے تحرمان لوگ تھے وہ فراموں اور یہ قدبسلوں کا فرام یہ مصر کا بادشاہ وہ ہار گیا دل اوقات جو بے خوبالا فرام مشہور تھا اس کو بے خوبالا کیوں گے آتے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا نشکت تھا اور ان کو جہاں میں تھی پڑاو ڈالتے تھے تو ٹینٹ لگاتے تھے تو ٹینٹ لگانے کے لئے بڑے بڑے ٹھونٹوں کی ضرورت تھی اس لئے ہر وقت میں ان کے پاس ایک بڑی کی ہوتی تھی جو ٹینٹ اٹھا کر اور ٹھونٹے اٹھا کر چلتی تھی مگر مجھے دوسری بات زیادہ پسند ہے وہ ظاہر بادشاہ تھا بیڑوں کو اس کے شراب کڑاؤ کہتا تھا میرے ساں نے اس کو زمین پر لنڈاؤ تختے پر اور پھر اس کے حسم میں کینے ٹھوکو تختے کے ساتھ اس کو چھلکاؤ پیڑوں کے ساتھ کھڑا جاؤ اور پیڑوں کے ساتھ ان کو کینے ٹھوک کر کے درختوں کے ساتھ ان کو چھلکا دو کیونکہ یہ بات پرانے پار نے خود اسی جگہ بھیان کی ہے وہ کینوں والا پھر آؤں امیتوں والا پھر آؤں وہ نشکر تھا وہ ہاتھ کیسا ہار گیا پانی کے ٹھٹے نظر کو کھا لیا تو تم کیا وہ کس باکی ملی ہو وثمود وہ بھی بڑے تم ترہاں کے ساتھ آئے تھے وکاو ملود ملود علیہ السلام کی قوم کا نشکر وہ بھی کہتے تھے کہ کہاں ہے خدا کہاں ہے اس کا عذاب کیسا عذاب آئے آپ کے اوپر واسخاب العیقہ اور عیقہ والے اور یہ انشاءاللہ علیہ السلام کی قوم کو کہتے تھے ان کی قوم کو کبھی پرام کہتا ہے مدھین والے اور کبھی کہتا ہے عائقہ والے کیونکہ وہ دو جگہ رہتے تھے کچھ لوگ شہر میں رہتے تھے کچھ جگر کے پاس رہتے تھے اور شہر والے بھی مشریق لیکن اس کے ساتھ میں کم ناپنے اور تولنے کی بیماری اور موم بالے بھی مشریق لیکن اس کے ساتھ میں ٹکیتی دال میں اور راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو بھروت میں کیونکہ اندر بیماری تھی اندر میں خلا کا عذاب آیا سب کو یہ ملکہ کے مشریق جانتے تھے جانتے نہیں تھے میں نے کہا کہ یہ سفر کبھتے ہیں شام کا ان تمام علاقوں سے گھلتے تھے اور ان سب کے خندرات کو اور ان کی تباہی کو عاموں سے دیکھتے تھے ان میں سے قومِ ثموت اور قومِ آدھ کی تباہیتِ مناظر تو آج بھی موجود ہیں قومِ آدھ کہا رہا تھی احفا اور پورا کیا کا ریتستان بن گیا اسی زمانے میں سرزب سے شاداک تھا اللہ کی عذاب کی وجہ سے دنیا کے بڑے ریتستانوں میں سے ایک ریتستان ہے ریت کے پودے ہیں انسان چالی نہیں سکتا ہے وہاں چلتا چلتا آدمی ریت میں دھستا ہے تو زندے آدمی کی پرندے نوج نوج کرتے ہیں اور چھے نگاں بھی اٹھانے لگ جاتے ہیں عجیب بسم کا یہ سہرا ہے یہ اللہ کی عذاب کی نشانی ہے اور قومِ ثموت کے تو خندرات کے تک موجود ہیں اللہ عنبر پھر دوبارہ عیسائی کو دیکھو ایک چھوٹی سی لشکری ہے یہ تو ہے چھوٹا سا پوج کا کبرا ہے ہے کیا ہوگا تم تو یہیں شکف پتھا جاؤگے تمہیں کسی میدان میں جانے کی بھی ضرورت نہیں دوسرے لشکوں میں سے ہیں یہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر کون سے لشکر قومِ ثموت کا قومِ نوم کا قومِ قومِ قرآن کا قومِ عاد کا اور حضرت دشت شعید علیہ السلام کی قوم کا اور روتر علیہ السلام کی قوم کا ان ساتھ کوئی ایک لائم میں بیان کیا اس طرح اللہ نے اقوازہ انہیں مبتلا کیا اس طرح اپاہنا کیا قومِ اللہ صاحب یہ تھی لشکر اے مقاوازہ تم تو اس کی لائم بھی نہیں کہ تم کو کوئی بڑا لشکر بڑی تاقود کہا جائے یہ تھی تاقود یہ تھی تاقود رہے لوگ جسے زبر نست لوگ تھے ان قلن یہ سب کے سب نہیں تھے اللہ کا تبا رسول اگر یہ سب نے رسول کو جھوٹا کہا اور جس جس نے رسول کو جھوٹا کہا تو کیا ہوا فحق کا عقابی تو میری سزا ثابت ہو گئی فحق کا تو ثابت ہو گئی عقابی میری سزا اللہ اکبر اور یہ تو ہر دور کے اندر اللہ اکمانوں پر سزا آئی ایک بڑی سزا اور انہامت کی سزا باقی ہے وَمَا يَنزُلُحَا عُلَائِ اور نہیں دیکھتے ہیں یہ سب کے سب نہیں امتظار کرتے ہیں یہ سب کے سب اللہ صحیحہ تم معاہدہ مگر ایک چیخ کا امتظار کر رہے ہیں اور وہ چیخ کیسی ہے مَا لَهَا مِنْ فَوَاد نہیں ہوگی اس کے لئے ذرا سی بھی دیلی ذرا سی دیلی نہیں ہوگی دیلی کا مطلب دو بیان کی اگر ایک یہ کہ کوئی خطرناک آواز ہو اگرچہ تھوڑی سی آواز آئے کہ کچھ نہیں ہوتا اگر مسلسل چلتی رہے خطرناک آواز تو کام کے پردے پٹ جاتے ہیں ایسی آواز دی ہے کہ مسلسل چلے گی ایک لمحے میں سب کا کام تمام کر دے گی اور دوسرا ترجمہ نہیں تھوڑی سی دیر بھی بھی ہوگی کیا دیر کہ جب وہ چیخ آئے کہ قیامت کی اس رفیر علیہ السلام سور میں ٹھوک ماریں گے تو ایسا بھی کہ ٹھوک آج پاری اور وہ گر ماریں گے یا ابھی ٹھوک ماریں گے اگر ماریں گے کیا بھی ہوش پہ تھوڑی دیر میں مر جائیں گے نہیں ایک لدہ میں سب کے سب آ جائیں گے اور اس کے لئے لفظ کیا استعمال کیا قرآن میں من فواقر یہ فواقر ماشاءاللہ پچھتی والے سب دیں گے جو آدمی دودھ نکالا جانتا ہے نا وہ ذرا تصور کرے جو دودھ نکالتے ہیں تو ایسے ایک دھار نکرتی ہے اس کے بعد خورجر کے بعد دوسری دھار نکالتا ہے تو دونوں کے پیچھ میں ذرا سا مطلب ہو جاتا ہے اس ذرا سے وقتے کو ہر میں سے فواق کرتے ہیں کہ اتنا وقت میں نہیں نکلے گا اس سے پہلے کام 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 ہو جائی اللہ اکبر وَمَا يَنْزُ الْحَامُ دَعِمْ نہیں اتتظار کرتے ہیں اللہ صحیحہ مگر ایک چیخ کا واحدہ ایک چیخ کا مالا حامل فواق نہیں ہم اس کے لئے فواق سراسی دے رہی بھی اب ہمارے پاس فواق ایک دھار کی دیری بھی ہمارے پاس دیری کوئی لفظ نہیں لیکن کیسے سخت لوگ تھے سخت ڈھنڈھوڑ تھے آج بھی قرآن پاک آپ دہر کمان قرآن کو اس طرح سناو دل دہر جاتا ہے ہل جاتا ہے مگر یہ مکہ کے مشرق قرآن کی اس فساد کو جانتے ہیں بلا وقت کو جانتے تھے مگر کیسے سخت ڈھنڈھ کے لوگ تھے کہنے لگیا اچھا اس طرح کا عذاب آئے گا نہیں لکھا ابھی میں ہمارے بور عذاب واقعرو ربنا یہ اہم نے کلبے پڑھ کر سُوائے دی اور اپنے کا ربنا اے ہمارے رب عجل لنا قبلا اے مراشی صاحب عجل جلدی لیا لنا ہمارے لیے قبلا ہمارے کھاتے بھی ہمارے کھاتے کا جتنا عذاب ہے ہمارے عصے کا جتنا عذاب ہے ہمارے طلق ہمارے آنپا اُترنے والا جتنا عذاب قیامت کے جنائے گا وہ اب ہی ہے ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہمیں بھی پتہ چلے عذاب رہتے نہیں ہیں ہمیں بھی معلوم ہوگے یہ سچ کہہ رہے ہیں ہمیں بلکہ ہمیں یقین ہے ہے یہ کوئی نہیں عذاب یہ سب کچھ ایسے رایا جا رہا ہے لیکن اندر سے دن ٹوٹے ہوئے تھے گھبراتے تھے کبھی کبھی اگر آگیا عذاب تو کیا مرے گا اگر آگیا تو کیا پھر قرآن کی یہ فساد و برانت کہ پھر ان کو ہلاتی تھی پس چاہتے لوگ رہے کٹے ہوئے اس کے اوپر ورنہ سب کے دل جوڑ دے اس پر آلہ ما یا قول ہوں اب یہاں سے پہلے پاک میں حضرت رحمت کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسلی دینی شروع کی آپ بھی دیکھیں زہنی طور پر آپ کو تارچر کیا جائے حسیل پہنچائی جائے جدن جائیں اندر لوگ کیا رہے کچھا جھوٹا 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 مہا جھوٹا اور کوئن کہے ساحل ساحل جلگر 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 ومن کوئن کہے دیوانہ 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 فاگل 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 اور کیا آپ اور آدمی کا جائے اللہ تعالیٰ مسلم دے رہا ہے اس پر آلہ ما یا قول ابھی حلیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تک جاؤ صبر کر آلہ ما یا قول اور راکھوں پر جو وہ کہتے ہیں یہ پر تک جاؤ صبر کر اور اس صبر کرنے کے لئے ان میں تو پیسک بھی کیا یہ بس آپ بار کسی پریشانے میں ہو دوسرے کو دیکھتا ہے وہ بھی ایک پریشانے میں آیا تھا اور اس نے پرداشت کیا تھا تو اس کو بھی حمت ہو جاتی ہے مجھے بھی پرداشت کرنا چاہیے فنہ آدمی بھی اسی طرح کی بیماری میں تھا اس نے پرداشت کیا مجھے بھی پرداشت کرنا چاہیے فنہ دلائے اسی پریشانی تھی وہاں کے لوگ حمت نہیں آرے مجھے بھی حمت نہیں آنی چاہیے حضرت رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء اکرام کا تذکرہ کر کے بتایا جانا ہمارے بندے کو یاد کرو جس طرح انہوں نے سبت کیا اس طرح بھی سبت کی تھی بند کو عبدانا اور یاد کرو ہمارے بندے داود کا حضرت داود علیہ السلام کو حضرت داود کا تذکرہ آئے گا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اور پھر حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اور اس کے بعد کیا انبیاء اکرام کا ہوا ہمارے اعتمار سے سب سے پہلے کس کا تذکرہ ہونا چاہیے حضرت نے شاید سو رہے ہیں بھائی صبر کے معنی میں کس کا تذکرہ کر رہے ہو چاہیے کیوں علیہ السلام کا ہونا چاہیے بگم کا تیسرے نمبر پڑا رہا ہے کیوں پرانکار نے اس کا جواب دیا کہ دیکھئے دعوت علیہ السلام پر ایک پریشانی آئی ہے حالت کے ذلعیب تھی وہ طاقت والے ہیں امت والے کو کر سکتے تھے ان کے پاس حکومت کی صدر طاقت تھی وہ انتقام نہیں سکتے تھے مگم انہوں نے صبر کیا اس طرح آپ نے صبر کیا اس طرح آپ بھی صبر کیجئے آپ کے پاس بھی طاقت ہے کیا طاقت ہے آپ کے لکوت وارے ہاتھ اٹھیں گے ابھی عذاب آ جائے گا لیکن پرانکار نے کہا کہ ہم ہل ہوں آپ ان کو ڈھیل دیجئے آپ معاملہ گویا آپ کے پاس ہے کہ جیسے آپ ہاتھ اٹھائیں گے عذاب آ جائے گا لیکن ابھی ان کو ڈھیل دیجئے وسکر اور آپ صبر کیجئے وَلْتُرْعَبْدَنَا آپ صبر کیجئے وہ باتوں پر جو وہ کہتے ہیں مَدْقُرْ عَبْدَنَا اور یاد کیجئے ہمارے بنتیں داودہ حضرت داودہ علیہ السلام کو دل آئی دی جو حاکوں والے تھے لفظی مانا اور بڑا در زبردست طاقت والے تھے اور میان کیا کرنا ہے کہ زبردست بادشاہ بھی تھی حلوز کے باودید کیا تھے اِنَّهُ عَوَّا بے شک وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے طاقت بہت ہے بادشاہ ہی بہت بڑی ہے وگر ہی کیسے اِنَّهُ عَبْبَا بے شک اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے بادشاہ تو ایسے ہیں کہ حکمت بہت نہ رہے تھے مخارش لیم میں حدیث ہیں کہ ان کے اوپر ٹڈیوں کی بارش ہونے لگے دیکھا ٹڈیاں اس کی سونے کی ٹڈیاں تو انہوں نے پکڑنا شروع کیا اللہ کی درم سے آواز آئی اے دعوت علیہ السلام کیا آپ کو تمام ضرورت کی چیزیں جو بھی ایک بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے سب آپ کو دے دی گئی ہیں آپ نے بھی ان ٹڈیوں کے پکڑنے کے پیچھے لگے جائے باردہ آپ نے سب کچھ مل گیا مگر یہ آپ کی بہتد ہے آپ کی رحمت ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں آپ کی رحمت تو میں ضرور دوں گا کہ آپ کی طرف سے آ رہی ہیں کتنے بڑی بادشاہ ہیں مگر اِنَّا ہوا ابنا اللہ کی طرف کچھ وجہ دینے والے تھے کیسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ سلسل روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کیلئے سلسل پہتدیل روزہ حضرت دعوت علیہ السلام کا سو میں دعوت دیئے حضرت دیا وہ کیا ہے ایک دن حضرت دعوت روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے اور پورا سال اسی طرح گزارتے تھے اور اپنے گھر کے ادر آجی رات عبادت کے لئے رکھی ہوئی اور آجی رات تھوڑے سے دوسرے گھاموں کے لئے اور دوسرے ازلاف نے کہا نہیں آپ نے پورے گھر کو بانٹ کر رکھا تھا کہ میرے گھر میں کوئی دن حق آگے نہ جائے کہ جس وقت میں کوئی نہ کوئی اللہ کے سامنے سہدہ رہے ہو ہر وقت میں کوئی نہ کوئی عبادت کے لئے اور آپ نے لئے کون سا وقت رکھا رات کے بیچ کا حصہ جس میں لوگوں کے لئے جاگنا مشکل ہوتا ہے یہ وقت اپنے لئے رکھا ہوا بس اللہ کی عبادت میں مگر انہو ابباء بے شک وہ اللہ کی طرف بہت عدر کرنے والے تھے اللہ اکبر آپ کو یاد کیجئے اللہ نے تو تعطف کیا دیتی انہا سخن الجبالہ بے شک ہم نے مسخرگا دیا تھا پہاڑوں کو معاہوں ان کے ساتھ اور پرندو پر ان کے ساتھ ہم نے مسخرگا دیا تھا پہاڑوں پر بے حکومت اور پرندو پر بے حکومت اور پہاڑوں کو کیا حکومت تھی پرندو پر کیا وہ تصمیہ کرتے تھے پہاڑ بھی اور پرندے بھی پرندے بھی العشقی شام کے وقت میں بھی والشراق اور صبح کے وقت میں بھی اللہ نے بڑی سوریلی آراز دی تھی وہ ضبور پڑھتے تھے ایسی بے کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پہاڑ جب کے ساتھ مگر ہو جاتے تھے اور پہاڑ کے سور دہارے لکھتے تھے اور پہاڑ کے پیسے اس کی تلاب اس کو کر دیتے تھے بعض لوگوں نے بڑی کمزور بات کہیں کہاں یہ صدای باز بہت کچی یعنی جیسے پہاڑ کے پاس آنے زور سے مولتا نا دو دل سے آواز آتی ہیں ارے یہ کوئی میرودہ بات ہے پہاڑ کے پاس زور سے کالی ہوتا میں دو دل سے کواب آئے گا یہ کوئی کمال دفتا نہیں پہاڑ باقیہ تلکلہ حقیقت میں لگ جاتے تھے اور پہاڑی نہیں گزرتے ہوئے پرندے ان کے اوپر اداعوں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے یہاں در کہ وہ ان کے سائے میں آجاتے تھے وہ پرندے میں ان کے ساتھ ملکتے ہیں اللہ کی تصویح کرنے لگتے تھے یہاں شاعت تھی ان کی اتنی بڑی اللہ نے ان کو بادشاہی اور طاقت دی یہ سب بہتنا وہ تصویح کرتے تھے بلعشیدی شانکوں بھی بلعشیدی شانکوں بھی بلعشیدی شانکوں بھی بلعشیدی بھی محشورتن اس حال میں کہ وہ جمع کیے ہوئے ہوتے تھے ان کے سر کے اوپر اور وہ بھی اللہ کی تصویح اور اسی ضرور کے اطلاعات میں مصروف ہو جاتے تھے بلو لہو اببار یہ سب کے ساتھ پہار بھی پردے بھی دامدر ایسلام بھی لہو ابو اببار اسی کے لیے رجوع کرنے والے تھے اس کے سی لیے اللہ کے ساتھ اسی کی طرح شجد وشددنا ان کا ہو اوز ہوں ہم نے ان کی بادشاہی کو بڑا مضبوط بنایا بڑا تابدور بنایا اور ہم کو قرآن سے دلدر ہٹنا نہیں ورنہ اس دور تو تاریخ سے اگر لانتف کرائیں جو لوگوں اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ منہ اسرائیل کی پستی پہ یہ دور تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی جوانی میں اور ایک دوسری قوم نے پرحمدہ کر دیا تھا قرآن پاک نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے پھر قدر دعوت جاہوٹا جاہوٹ نام کے ایک بادشاہ نے پرحمدہ کیا اس کا مقابلہ کیا گیا اسی نومے پر حضرت دعوت علیہ السلام اس کو قدر کیا پھر منہ اسرائیل کو یہ طاقت ملی اور اب ان کی اقلی مضبوط بادشاہی تھی کہ پوری دنیا کی حکومتیں اسے تراکی تھی ایسی شدد نامل کا ہوت ہم نے ایک حکومت کو ان کی بادشاہی کو مضبوط کیا یہ سب اللہ نے ان کو نعمتی آتا کی وَآَتَيْنَا هُمْ خَسَلْ وَآَتَيْنَا هُمْ حِقْمَا اور اس کے اوپرے بور نعمت وَفَسْلَ خِتَاب اور دو 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 بات کرنے کا سریعہ یہ اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے اس امت میں بہت سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی بس کتنا بڑا مسئلہ ہو کیوں میں حد دو 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 فیصلہ اسی لئے عربی میں مشہور ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ممنیتی عبو الحسن حضرت حسن کے ابواں وہ مسئلہ ہاتے رہے گے جب اللہ تعالیٰ سے چلے گئے تو پھر لوگ کہتے ہیں اب مسائل تو ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ نہیں ہے اللہ نے مصلاحیت عطا فرمائی یہ صحیحت منبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کامل طور پر فصل الخطاب تو ٹوپ بات کے نہیں اللہ نے مصلاحیت عطا فرمائی اس تمام کے باوجود کیا کرتے تھے وہ بولیے نا بتانا کیا ہے سبر گا اس کے باوجود بھی وہ سلاتت ہے حکومت ہے پادشاہی ہے سبردد پادشاہی ہے مگر سبر مگر برداشت ہیں تو میرے محکوب جس طرح وہ برداشت کرتے تھے سبر کرتے تھے اس طرح آپ بھی کیا کیجئے سبر کیجئے اس قلعہ لمایہ سبر کیجئے ان کی باتوں پر بلکر آمدانہ دعوت ہمارے بندے دعوت کو یاد کیجئے مطلب انہ نے کیسا سبر کیا اس طرح آپ بھی سبر کر کے دکھائیے حضرت دعوت علیہ السلام نے کیسا سبر کیا قرآن پاک اس کے لئے ایک باقیہ سناتا ہے اور آپ کے پاس جہاں جھگڑے والوں کی بات پوچی جو حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئے تھے جھگڑے والے ماما کیا ہوا حضرت دعوت علیہ السلام رات کو عبادت کر رہے ہیں اور میں ابھی بتا چکا کہ انہوں نے رات کا بھائی بھانٹ کر رکھا کہ باقی کو ہر کام ہم اللہ کی عبادت ہی کر رہے کیونکہ جب اللہ کے لگا کیلئے کام ہو تو آدمی کوئی کام کرے کوئی عبادت ہے لیکن خاص طور سے اللہ کے ذکر میں لگے ہیں اللہ کے لئے سجدہ رہے ہیں میرا گھر اس سے کبھی خالی نہ ہو ایک وقت ہو رہا ہے کہ کم کی خاص عبادت کا ہے اس وقت میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ کئی سراسی آواز بھی نائمہی سے نہ آئے اس کا کہہ رہا اس کے بعد پیر سر کا اور اس کے بعد آدمی کا اور اس کے بعد کتا نہیں کس کس کا پہدرہ اور خود بڑا تمردست رکا اپنا قلعہ ہے اس کے اندر اس کی حضر میں کوئی چلا جائے یاد کرو جب کچھ لو دیواریں نان کر کے سیدھے ان کے خاص عبادت کے کمرے میں آگے جسموں کا محرام محرام کمرے کے اندر چھوڑا کمرہ جس طرح یہ ہماری نسل کا بڑا آلن اس کے پیچے یہ ایک چھوڑی سی کمری اس طرح کمرے میں سے کمرہ یہ برجہ ہوتا تھا لیکن بعد میں مرجہ کنی لیکن عبادت کے لئے بڑے حال کسی ایک چھوڑا تنہائی کے لئے نکالا جاتا تھا اس تنہائی کے کمرے میں وہ عبادت کر رہے تھے کچھ لو دیوار دھان کر کے تمام سیگورٹی کو کراس کر کے سیدھے کمرے میں پہنچ گئے انداخت والا دابود یاد کھر جب حضرت دابود علیہ السلام کے پاس وہ آئے فقصی آئی تو حضرت دابود علیہ السلام ان سے تکر آگے یہ برکر موت کو نہیں آئے دو آدمی اچانت سیدھے آگر رہے ہوئے میں کون کیا رہے میرے جیسے آدمی تصور پر ہارٹ ٹائنڈ ہو جائے گئی کہ اتنی بڑی سکورٹ پیس ہم کچھ ہے وہاں اس چیزے کہاں پہنچ گئے اللہ ہو پر یہ کیسے آئی یہاں قابل علیہ السلام ہم دو بڑھے ہیں بگریوں کا کام کرتے ہیں گھڑڑی ہیں بگوال ہیں ہمارا جھڑڑا ہوگی چھوٹا سا اس جھڑڑے کو لے کرائیں دیکھ دابود علیہ السلام کتنا سکورٹ بھی ہوئی ہے اور تمہیں اتنی کا کوئی شاہدی کی سوا بھی تو ہو سکتی تھی اور جھڑڑا جس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی چار بات بھرس گھر بھی اندر کھرنے کی جو فنا جگہ سے آئی ایک جگہ ہے مرکات عورت کا جگہ اور اس کے سوا مرکات روپے نہیں میں سے بھی ماشاءاللہ جن کشمیر جنرل نزیر نہرو کے جگہ ہیں یہاں تو کوئی صحیح بات مزا کی بات نہیں آپ دیکھ دیکھ دیجئے جتنے مطلے پچھے جاتے سے ہمیتہ اور کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے یا اس کیلئی آسی دھر دھر آسی 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 اور میں نے کہا یہ سبھ تو آسکتے تھے رات کے وقت میں آگئے دیوان کناہ کر آئے سپورٹی کو کلاس کر آگے حضرت ناوت علیہ السلام سب سے پہلے آگے کر سکتے تھے جتنے سپورٹی میں سب بس بس کے اوپر سروٹے بھی اور بیٹ کے ان کے جڑڑے کو حل کر نے کے لئے اور جمدہ نے کہ ساگیم 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 ایک کہتا ہے جناب میری ہے ایک مگری اور دوسرے کے لئے کہتا اس کی مجھے کہتا ہے کوئی مجھے دے اب بتا یہ ذکر ہے انصاف سب انصاف ہے اب ایک بتا آیا مسئلہ کچھ نہیں کہ اشعاب مسئلہ کیا کہتا کہ کسی کی بیوی تھی دوسرے کے نکاح میں چلی گئی بتا مکاح ہوا کی بیوی ہوا یعنی کہ دنیا مسئلہ ایسا ہو گا اس کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو کہ بیوی ایک ہے تو کوئی دوسرے نکاح بتا ستھتا ہے کہتا جی تو سب تم آغرم مجھے بیوی میرے پوچھنے آئے کہتا نکاح فتر ہو دی فتر کی بیوی ایک کام چلی بیوی کیا ضرورت ہے ایک آپ پھر یہ انسان مزاج ہے پوچھتے ہیں جب ایک بات سنجھ لی کی رہا ہو وہ ایک ننہ میں گزرے کی وہ کہتا کہ مجھے دے مسئلہ پوچھ نے آیا کہ حضرت کی زیادتی ہے یا انسان ہے سب کو پان مجھے زیادتی ہے اس میں بات ہے اور کہا نہیں وہ جو ننہ پہ والا ہے عز جی خطہ وہ بات کرنے میں مجھ پر غالب آجاتا ہے کہتا ہے تیری ایک سے ہوگا کیا نہ تیرا خطہ چلتا ہے نہ تیرا گھرکا کے نظام چلتا ہے اور اس کی مجھ بھی نہیں کرتا پورے پھر پوچھ پکڑے پیچھے چلتا جاتا مجھے لیتے کم سے کم میری سمچری ہو جائے سیکھلا رضا ہو جائے گیا اور غز علی بات میں غالب آجاتا ہے مسئلہ ہے پوچھنے کا لیکن حضرت دعول علیہ السلام کوئی نغاز دیں خصہ ہوکے ہیں اور شاگری صاحب نے اسی پر دکھا کہ جو آدمی لوگوں کے مسائح حال کریں مسئلہ بتائیں باسٹرول سے اس کو اسی طرح دن بردہ رکھنا ہے کوئی رات کو بھی آئے میں اے مجھے فون ٹھنکی میں میں نے روڑی نہ پانا ہے فَفَتِعُنْهُم عدد دعوت علیہ السلام ان سے دھورا گئے آو لا تخف کارڈر یہ بک خص معانی ہم جھدرے کے دو فریق ہیں بگا فاقنا علامات ہم اسے بعض نے بعض بر زیادتے کی ہے وَحُمْ بَيْنَنَا ہمارے بینے میں فیصلہ کی تھی بالحق انساق کے ساتھ فیصلہ کی تھی حضرت وَلَا تشتت وَحْدِنَا وَلَا تشتت اور کسی ایک کی ترداری مرک کیجئے فیصلے میں ایک کی ترداری کرنے لا تشتت زیادتے لگیجئے آپ کسی وہ انساق پاس جالے جائیں میرے پاس آجائیں سفر مزار پراغ لگ آپ آگر کی مسئلہ پوچھیں اور مزار خدا کے لئے زیادتے نہیں انساق کی بات کرنا ایک دم اچھرا بات ہو جائے گا ملے کونسی زیادتی کی آپ مجھے بخصے پہلے کرو فیصلہ کرو انساق سکت زیادتے نہ کرو آپ نے کسی یہ بات ہے ہر بندہ یہ کہے گا لیکن یہ حضرت اللہ علی اسلام کوئی ہمیں سے ظالم کون ہے اور مضموم کون ہے اپنے میں ایک مہمان کسی کیا تپک جاتا نہیں کیسے کچھ کب جائے گا بیوی نے کہا اس خدا کی اس خدا کی اس خدا کے واسطے آپ سے پوچھتی ہمارے ہمارے خدا خدا کی جس آپ کو ہماری 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 بنایا ہماری سے ظالم ہو اس نے کہا اس اللہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس نے مجھے بغیر کسی تعداد کیا اپنے مہمان بنایا ہے کوئی بات مہمان ظالم کوئی بہدینہ الہ سبھائی صرح نہیں کہ چاہلو دیکھو مسئلہ پہاڑ مستخد کیا ان کے لئے ایمان بھی ہو سبھائی کہ پہاڑ 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 ان کی جخنی بنا دیں بہدہ دو یہ وقت مسئلہ پچھ دیکھا حضرت دیو عمر رضی اللہ جیسے انسان برداخت کرنے والے دن میں بیٹھ جائے دیو میں بندہ نہیں آیا جیسے شاہ گھر میں گھزے بہت 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 اندر پہنچا دی میرا مسئلہ کرو اللہ تو غصہ ہے کہ پورا جنگ بیٹھ رہا تو نہیں آیا فیس کرتا میں میرا آئی بیٹھ مخت اس پہ گز گیا کھوڑا پایا ہاتھ دیو پھر اس سے معافی مانگی پھر اللہ سے معافی مانگی بہت 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 سوال 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 رہمائی کی ستی راستے کی طرف مقدمہ ہیں جی انعاد مخت یہ میرے بہت ہے میرا ساتھی ہے حسن حقیق مہی لہو تس نمو نا جا اس نمو تس رہنا چلے جائے گی ہے وہ جس کی بڑی پونچ ہوتی ہے پیچھے وہ چکلی سی کس کی ہیں منانوے دمیاں و جی انا جا تم واحدا اور میری ہے ایکی دمی فقال اکفل نیہا تو یہ کہتا ہے اکفل نیہ حوالے کارتے نی میرے ہاں اس کو میرے حوالے کار و عزنی فیل خطاب و عزنی اور یہ تباہ کرتا ہے نی مجھ کو فیل خطابی بات کرنے کی ایک وہ طریقہ مدانہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو یہ کو کیا کری گا سارا وقت آپ ضائع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نہ کوئی کام بار کر سکتا ہے نہ میری مچھوں کو کچھ دے سکتا ہے ایک بیٹھ کی پرس پر پکڑے ہونے چل رہا ہے مجھے دے دے کم سے ماں میری سنچری بری ہو جائے گی اور حضر امتدار امتدار اسلام نے نہیں کہا کے لحظت کیوں آئے نہیں کہا کہ میں مجھے کیسے کہا رہا ہے اسلام سے فیصلہ کرنا زیادتی نہیں کرنا میں نے کبھی کوئی زیادتی کی ہے یہ نہیں کہا زبا کا امتدار کیوں نے کیا یہ نہیں کہا یہ کوئی پسلی کی بات نہیں سب کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے مظلم کون ہے ایک کی نرنان میں ایک اور وہ ایک کی کھنچ رہا ہے اور حقیقت لی ہے ایک والا کبھی نہیں نرنان میں والے کی کھنچتا یہ نرنان میں والا ہی ہے دور میں کیا بیٹھتا ہے ایک کی کھنچتا ہے اشارے سے مثال پر راست جاتا ہوں سمجھ گیا آپ یا کسی لہیم کی علاقے میں ماندار چلا جائے سارے لہیم کشھ ہوتے اس انہوں کے ہاں چائے پی لے وہ کشھ ہوتے ہمارے بابو جی چائے پی ہمارے بابو جی آ رہے ہیں اور جھوپری بابو کے ہاں لیکن اگر بابو جی کے مہدے میں جھوپری والا چلا جائے ایک جھوپری لگایا تو پر لزرکو اس کے چہرے کی سروں میں یہ مطف یہ تھڑکا سروں ان کو کیا شر کیا ہی ہمارے مہدے میں آتے ہوئے دوزار چولدہ مسیلنگر میں سیلاب آیا ہوں کچھ ایسے موتے لوگوں کی مہدے تھے وہاں غریبوں کو جانے کی جانت نہیں تھی لیکن جب سیلاب یہاں یہاں تک پہنچ گیا تو وہاں کو رنٹی دینے کیلئے غریب ہی گئے تو اس میں ایک مونٹے آدمی نے تفسرہ کیا کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جن کو ہم گلی میں نہیں گزنے لیتے ہیں آج اگنی کے ہاتھ سے ہم رکمہ کھا رہے گئے ہیں آپ ذہن کو سوچ سکتے ہیں کیسا ہے یہ منارے والا یہ ہے تھا ایک ایک والا کبھی ایسا سوچتا نہیں ہے آلہ لقد ظلمہ کا فرمایا حضرت اللہ علیہ السلام میں لقد ظلمہ یقین رسول کی اشترکات پر بسو بسوالی نعجدی کا فری دوبی کو مان کر ایلا نعاجی ہی اپنی دوبیوں سے ملانے کے لیے دیکھونے والا شور میں کرو قرآن بھورا ہے شور کرنے لقد ظلمہ بسوالی نعجدی کا یقیناً اس نے ظلم کیا ہے تیری دوبی کو مان کر ایلا نعاجی ہی اپنی دوبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّا كَثِيْرَ مِنَا الْخُلَطَى اور بے شک بہت سارے خُلَطَى آپ اس میں ملکا رہنے والے یہ اشتدار جب کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں شریکے یہ بہت سارے شریکے لَيَبُ غِيبَا لُحُمَ الْعَبَابُ یہ ضرور بضلور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے اسی طرح مدبوں لوگ جو ایمان لائے وَعَبِرَ الصَّالِحَاتِ اور انہیں بے کمل کیے وَقَلِی بُنَّا حُمُمْ مدر ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں زیادہ تو وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتی میں کرتے ہیں یہی ننانمے والے ہیں جو ایک ہی بھی کھنچتے ہیں تاکہ ہماری سننجری پوری ہو جائے ہاں ایمان والے اور نیک امن کرنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں وہ محنت اور مشدد سے کماتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ تھیلہ لے کر یہ غریبوں کو تلاش کرتے ہیں اور اگر کوئی قبول کر لے تو اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں وہ غریب ایمان والے ایسے نہیں ہوتے مگر قلیل اللہ وہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں اب وہ نفس آیا جن دن ماہ اوپر مالا میں نے کہا دے یہ جو ماہ بھار میں آتا ہے اس کے بارے بہت ہی کم ابھی ہایا قلیل اللہ بہت ہی کم ہیں ہم ایسے لوگ یہ تو ان کا فیصلہ کر دیا وَظَرْنَ دَعُودُ وَأَنَّمَا فَتَرْنَا هُو وَرَظَرْتِ دَعُودَ الْإِسْرَامِ نَوَا فَتَرْنَا هُو کہ ہم نے ان کا اتحان لیا ہے یا اتحان لیا ان کے سمر کا اتحان ان کی طاقت کا اتحان اتنا بڑا پرشاہ آج جنہ جائے بھائی سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا اس کا ایک آدمی اچانک جنا گیا اتنے بڑے بادشاہ تھے اور سیدھا اس کے اپنے ذاتی کمرے میں وہ نے نحرا بڑے ہاتھ کے بھی اندر کے چھوڑنا کمرہ تھا اس نے پہنچ گئے تو آدمی اور مقدمہ میں بلکل بلکار سا کوئی خاص مقدمہ نہیں مگر اس کے اوپر کوئی عصاہ نہیں آیا کچھ نہیں ہوا حضرت نے دعوت علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے وہ سکتا ہے کہ اللہ کی خوشتے میرے سمجھ کا اتحان میں نہیں کے لئے آئے تھے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے آپ نے رب سے مخشش کیا جس پر یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ بھئی جب بیوی ایک کی ہے تو کوئی دوسرا نکا کر سکتا ہے کہتا ہے جی یہ تو سب کو معلوم ہے میں نے کہا پھر میرے سے کیا پوچھنے آئے کہتا ہے نہیں تم فتو دیو فتوے کے بغیر نہیں کام چلے گا اس نے فتوے کی کیا ضرورت ہے ایک لیکن پھر بھی یہ انسانی مزاد ہے پوچھتے ہیں تو میں ایک بار سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں وہ ایک کی نمیرانوے دوسرے کی ایک وہ کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دے وہ مسئلہ پوچھنے آئے کہ حضرت یہ زیادتی ہے یا انحساس ہے بچہ سب کو معلوم ہے یہ زیادتی ہے اس میں کونسی نہیں بات ہیں اور کہا نہیں وہ جو نمیرانوے والا ہے نا عزانیف الخطاب وہ باتیں کرنے میں مجھ پر غالب آ جاتا ہے کہتا ہے تیری ایک سے ہوگا کیا نہ تیرا خرچہ چلتا ہے اس ایک سے نہ تیرا گھر کا نظام چلتا ہے اور اس کی وجہ تو مجزوری بھی نہیں کرتا پورے دن اس کی پوچھ پکڑے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے مجھے دے دے کم سے کم میری سنچری ہو جائے اس حقرہ پورا ہو جائے میرا تو عزانیف الخطاب مجھ پر باتوں میں غالب بھی آ جاتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا لیکن حضرت دعوت علیہ السلام کوئی ناراض ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں اور مفتی شفی صاحب نے اسی پر لکھا کہ جو آدمی لوگوں کے مسائل حل کرے یا مسئلہ بتائے خاص طور سے اس کو اسی طرح کا دل گرگو رکھنا ہے کوئی رات کو بھی آئے گا ایک مجھے فون کی دھنٹی بھجی میں نے سوچا ضرور کوئی مر گیا فون اٹھایا میں نے کہا خیریت ہے آہاں جی ٹھیک ہے میں نے کہا کیا ہوا کیا کیوں فون کر رہے ہیں اور مفتی شفی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھی حضرت کی مسئلہ دسو کی ہے اے مرگ دی لفت کھانی کہتی یہ میں نے کہا کوئی لکھ آدمی لفت کھانی ہے میں نے نہیں کھانی نہیں ہنجی دوستان ایک مذاکرہ چلدہ بھی ہوتی دوستے گپے لگا رہے رات کو ایک مجھے مسئلہ پوچھ رہے ہیں لیکن جس کو مسئلہ بتانا ہے اس کو ایسا ہی دلگردہ رکھنا ہے کوئی رات کو بھی آئے گا کوئی دن میں بھی آئے گا وہ پوچھیں گے دورے کب آنائیں حضرت دعوت علیہ السلام ان سے دھمرا دے قانو لا تخف کا دیمت خصمانی ہم جھدرے کے دو فریق ہیں بغا بازوں نہ علا باز ہم میں سے باز نے باز پر زیادتی کی ہے فحکم بیننا ہمارے بیچ میں فیصلہ کیجئے بالحف انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے حضرت ولا تشتد وحدینا ولا تشتد اور کسی ایک کی ترسداری مت کیجئے فیصلے میں ایک کی ترسداری کرنا لا تشتد زیادتی نہ کیجئے آپ کسی مولی صاحب کے پاس جلنے جائیں میرے پاس ہی آ جائیں سب کا مزاج برادر ہے آپ آ کر کے مسئلہ پوچھیں اور کہنے مولی صاحب خدا کے لیے زیادتی نہیں کرنا انصاف کی بات کرنا ایک دم اس کا چرہ لال ہو جائے گا میں نے پونچی زیادتی کی آپ مجھے وقت سے پہلے کرے ہو فیصلہ کرو اور انصاف سے کرو اور جائتی مت کرو آپ نے کیسے یہ بات کہیں ہر بندہ یہی کہے گا لیکن یہ ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کوئی غصہ نہیں اس کے اوپر بھی وہ کہنے ہمارے بیچ میں صحصہ کرو بالحق انصاف کے ساتھ ولا تشتد اور جائتی نہیں کرنا وحدینا الہ سوائے صراط اور حضرت ہم کو سیدھا راستہ بتاؤ ہم میں سے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے ہم نے عربی میں ایک کہاوت پڑی تھی ایک مہمان کسی کے نے تپک گیا اب جاتا نہیں تو کیسے پتا چلا یہ کب جائے گا تو میرے بیوی نے جھڑا کیا آپس میں تو بیوی نے کہا اس سے جا کر کہ کسم اس خدا کی اس خدا کے واقعہ آپ سے پوچھتی ہوں جس نے آپ کو ہمارے ہاں دو دن کا مہمان بنایا ہم میں سے ظالم کون ہے شوہر نے کہا اس خدا کے واقعہ سے حیصلہ کیجئے جس نے آپ کو ہمارے ہاں تین دن کا مہمان بنایا اس نے کہا اس خدا کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس نے مجھے بغیر کسی تعداد کی آپ کے ہاں مہمان بنایا ہے مجھے کوئی معلوم نہیں ظالم کو ہمیں مطلوب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ کیسا پوچھ رہے ہیں کوئی بڑا مسئلہ ہے کتنی سختی سے پوچھ رہے ہیں سخت بات کہہ رہے ہیں لیکن قرآن کو یہی دکھانا ہے کہ دعوید علیہ السلام تاتب والے بادشاہ ہیں ابھی عدر کر دیں پہاڑ مستخر کیے ان کے لئے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کو اڈرک کریں ان کی چسنی بنا دیں بے ہو جالو یہ وقت کا مسئلہ پوچھ رہے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے انسان کتنے برداشت کرنے والے دن میں بیٹھے رہے عدالت میں ایک بندہ نہیں آیا جیسے اس شام کو گھر میں گھسے فوراں دروازہ کھکڑ بجایا اندر پہنچا دی میرا مسئلہ حل کرو حضرت کو غصہ ہے پھر پورے دن میں بیٹھا رہا کیوں نہیں آیا فیفلہ کرانے اب یہ میرا پرائیویٹ لگتا ہے اس میں گھز گیا آ کر کہ کھوڑا اٹھایا مار دیا اس کو لیکن پھر اس سے معافی مانگی پھر اللہ سے معافی مانگی اور بعد نے کہا اس کو پھر حج کرایا کہ میرے صرف اور پھر اپنے آپ کو کہا عمر تو وہ گلریہ تھا جس کا بات کہتا تھا تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا اور اب ایک بندہ تجھے آ کر کہ انصاف مانگتا ہے اور تُو کہتا ہے وقت پر کیوں نہیں آیا کیا انصاف مانگنے کے لئے بھی کوئی وقت ہونا چاہیے اللہ اکبر یہ سب کچھ ثابت کر رہے ہیں حضرت دعوید علیہ السلام وحدی نائلہ سوائے سراب اور ہماری رہنمائی کی جیسی دے راستے کی طرف کیا مقدمہ ہے جی انہا دا اخی یہ میرا بھائی ہے میرا تاکی ہے ہو سکتا ہے حقیقی بھائیوں لہو تسعون و تسعون ناجہ اس کی ہیں تسعون و تسعون ننانویں ناجتن دنبیاں دنبی ترجمہ کرتے ہیں وہ بکری کی ایک چسم ہے دیکھنا ہوں دنبی تو نگروٹا چلے جائیے وہ جس کی بڑی پونچ ہوتی ہے پیچھے وہ چکلی سی اس کی ہیں ننانویں دنبیاں وَلِيَ نَاجَتُمْ وَاحِدَا اور میری ہے ایک ہی دنبی فَتَالَ اَكْفِلْنِي هَا تو یہ کہتا ہے اَكْفِلْنِي حوالے کر دے میرے ہاں اس کو میرے حوالے کر وَعَزَّنِي فِي الْخِطَاب وَعَزَّنِي اور یہ دبا لیتا ہے می مجھ کو فِي الْخِطَاب باتیں کرنے میں میں نے وہ طریقہ بتایا ناجہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو یہ اس کو کیا کرے گا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نہ کوئی تاروبار کر سکتا ہے نہ بیوی بچوں کو خوش دے سکتا ہے ایک بھیر کی پونس پر پکڑے پکڑے چل رہا ہے مجھے دے دے کم سے دم میری سنچری پوری ہو جائے قال حضرت دعوت علیہ السلام نے نہیں کہا بے وقت کیوں آئے نہیں کہا تم نے مجھے کیسے کہا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا زیادتی نہیں کرنا میں نے کبھی کوئی زیادتی کی ہے یہ نہیں کہا صبح کا انتظار کیوں نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی کچھلی کی بات ہے بھئی سب کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے مظلم کون ہے ایک کی نینانوے ایک کی ایک اور وہ ایک بھی کھینچ رہا ہے اور حقیقت یہی ہے ایک والا کبھی نہیں نینانوے والے کی کھینچتا یہ نینانوے والا ہی ہر دور میں کیا کرتا ہے ایک کی کھینچتا ہے اشارے سے مثال میں بات سمجھاتا ہوں سمجھ گئے آپ کیا کسی غریب کی علاقے میں مالدار چلا جائے ساری غریب خوش ہوتے ہیں اگر وہ ان کے ہاں کیا یہ پی لے وہ خوش ہوتے ہیں ہمارے بابو جی نہیں چاہے پی کہتے ہیں ہمارے ایک بابو جی آ رہے ہیں ہم جھوپڑی والوں کے ہاں لیکن اگر بابو جی کے محلے میں جھوپڑی والا چلا جائے ایک جھوپڑی لگایا تو پھر دوزیکوز کے چہرے کی سلوٹیں یہ بدبخت یہ تھڑ کلاس لوگ ان کو کیا شرم نہیں آئی ہمارے محلے میں آتے ہوئے 2014 مصرنگر میں کلاب آیا کچھ ایسے موٹے لوگوں کے محلے تھے وہاں غریبوں کو جانے کی اجازت نہیں کی لیکن جب سلاب یہاں یہاں تک پہنچ گیا تو ان کو روٹی دینے کے لئے غریب ہی گئے تو اس میں ایک موٹے آدمی نے تبصرہ کیا کہ نوبت یہاں تک پہنچیں کہ جن کو ہم گلی میں نہیں گزنے دیتے تھے آج انہی کے ہاتھ سے ہم لطمہ کھا رہے ہیں آپ ذہن کو سوچ سکتے ہیں کیسا ہے یہ ننانے والا ہی کھنٹا ایک کی ایک والا کبھی ایسا سوچتا نہیں ہے فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام نے لقد ظلمہ یقیناً ظلم کیا اس نے تا تجھ پر بسوک بسوال نعجتی کا تیری دنبی کو مانگ کر الانعاجی ہی اپنی دنبیوں سے ملانے کے لئے بھئی کونے والے شور نہ کرو قرآن مورا ہے شور کر رہے ہیں لقد ظلمہ بسوال نعجتی کا یقیناً اس نے ظلم کیا ہے تیری دنبی کو مانگ کر الانعاجی ہی اپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے کے لئے وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَا الْخُلَطَىٰ اور بے شک بہت سارے خُلَطَىٰ آپس میں مل کر رہنے والے یا رشتے دار جن کو ہم کہتے ہیں جو مولے شریکے یہ بہت سارے شریکے لَيَدْغِيْبَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدُ یہ ضرور بِ ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے وَقَلِيْنُ مَاہُمْ مگر ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں زیادہ تو وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتیوں کرتے ہیں اور یہی 99 والے ہیں جو ایک کی بھی کھینچتے ہیں تاں کہ ہماری سینچری پوری ہو جائے ہاں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں وہ محنت اور مشکت سے کماتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تھیلہ لے کر کے غریبوں کو تلاش کرتے ہیں اور اگر کوئی قبول کر لے تو اس کا شکریہ آگا کرتے ہیں وہ غریب ایمان والے ایسے نہیں ہوتے مگر قلیل امہ ہوں وہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں اب وہ لفظ آگا جنڈ امہ اوپر والا میں نے کہا تو یہ جو ماں باد میں آتا ہے اس کے معنی بہت ہی کم اب یہاں ہے قلیل امہ بہت ہی کم ہیں ہم ایسے لوگ یہ تو ان کا فیصلہ کر دیا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُمْ اور حضرت داوود علیہ السلام نے یقین کر لیا أَنَّمَا فَتَنَّاهُمْ کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے یا امتحان لیا ان کے صبر کا امتحان ان کی طاقت کا امتحان اتنا بڑا بادشاہ آج کوئی چلا جائے وائد ہوس میں اسی طرح اچانک کیا ہوگا اس کا سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا اس کا ایک آدمی اچانک چلا گیا اس نے بڑے بادشاہ کے اور سیدھا اس کے اپنے ذاتی کمرے میں وہ بھی محراب بڑے حال کے بھی اندر جو چھوٹا کمرہ تھا اس میں پہنچ گئے دو آدمی اور مقدمہ بھی بالکل بیکار تھا کوئی خاص مقدمہ نہیں مگر اس کے اوپر ان کو کوئی غصہ نہیں آیا کچھ نہیں ہوا حضرت داوود علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے سبن کا انتہان لینے کے لئے آئے تھے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ انہوں نے اپنے رب سے بخشش چاہی کوئی خطا ہوئے لگزشتے نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کہ اے خدا کیا معلوم تیری شان کے لائد جیسا تو چاہتا تھا ویسا میں نہیں کر سکا مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو تم مجھے معاف کر دے وَخَرَّ الرَّاقِعَوْا وَأَنَابْ اور گر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے وَأَنَابْ اور اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے یہ ان کی شان کی طبعہ اجواب اللہ کی طرح متوجہ رہنے والے یہاں پر بھی سجدے میں گرے اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے لیکن کیا کوئی مسئلہ ایسا بھی تھا کہ جس میں وہ سمجھتے تھے کہ لگزشتے نہیں کہیں ہو گئی تو بعض لوگوں نے ذکر کیا کچھ تو بڑی بےہودہ باتیں ذکر کی وہ تمہیں خانہ خدا میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں جی وہ بائبل میں ایسا لکھا ہو بائبل یار جس میں لوت علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں سے وہ بدکاری کرتے تھے تاکہ ہماری آگے اولاد سیدہ ہو جائیں اس بائبل کی بات کرتے ہو تو جھوٹوں کا پلندہ ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے حضرت دعوود اور حضرت سلمان علیہ السلام کے خلاص جھوٹی کہانیاں دھری کیونکہ ایک بڑا طبقہ ان کی بادشاہی سے راضی نہیں تھا اور بادشاہ کتنا بھی نیک ہو مگر سارے راضی نہیں ہوں گے کچھ مفت خورے ہوں گے وہ چاہیں گے ہم کو ڈکیٹیاں کیوں نہیں کرنے دیتے ہم کو چوریاں کیوں نہیں کرنے دیتے وہ تھوڑے راضی ہوں گے ایسا ایک طبقہ تھا جو ان سے روٹا ہوا تھا وہ جھوٹی کہانیاں گھرتا رہتا تھا ان کے خلاف ان کی بات ہم نہیں کرتے البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو احساس ہوا کہ میں نے سوچا تھا کہ میرے گھر میں کوئی وقت احسانہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریض ہو اور یہ وقت انہی کی عبادت کرنے کا تھا لیکن انہوں نے دیکھا جو ہو جب کوئی دوسرا ذرستہ غافل ہوتا تھا مجھے غصہ آتا تھا میں تو خود ہی اس وقت میں ان سے باتے کرنے میں لگ گیا معلوم ہوا کہ اللہ کی توفیق کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے عبادت کرنے کے لئے اگرچہ یہ عدالت کا فیصلہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت جو اللہ کا ذکر اس کا ایک الگ مقام ہے حضور سے فرمایے گا فائدہ فرق جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت میں لگیں تو فارغ کس سے ہونا تھا دین کے کام اسے کہ دین کے کام عبادت نہیں دین کے کام عبادت ہیں لیکن خاص طور سے سجدہ میں اللہ کا یاد کرنا یہ ایک الگ قسم کی عبادت ہے اور اس کی الگ قسم کے نتائج ہیں سغفرنا لہو ذالک تو ہم نے معاف کر دی عدرت دعوت علیہ السلام کو یہ بات وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَا ظُلْفَا وَحُسْنَ مَآب بات یہاں ختم کی اور یہ تو دنیا میں ان کو بادشاہی ملی تھی اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے آخرت میں کیا ملے گا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا اور بے شک ان کے لئے ہمارے پاس لَا ظُلْفَا پربت کا مقام ہے وہ ہمارے بڑے مقررم ہیں وَحُسْنَ مَآب دعوت علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو خلیطہ بنایا ہے زمین کے اندر فَحْقُم بَيْنَ النَّاس آپ لوگوں میں فیصلہ کیجئے بِالحقی حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے گویا یہ داد دی کہ جس طرح آج آپ نے فیصلہ کیا بلکل مبنی بر انصاف فیصلہ کیا اسی طرح آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے لیکن وہ جو کہا تھا نا کہ عزانی فی الخطاب وہ باتوں میں مجھے دھوالیتا ہے اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں کچھ چرب زبان قسم کے اور زیادہ باتونی قسم کے جو آپ کو حق کا فیصلہ کرنے سے فیصلانے کی کوشش کریں ان سے ہشار رہیے وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور مَتْ تَعْوِی کی جئے خواہش کا اشارت کی یعنی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے فَيُبِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو وہ خواہش آپ کو بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے اِنَّ الَّذِينَ يَوْلُونَ بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے لہم عذاب شدی ان کے لئے سخت عذاب ہے چھوٹا معاملہ نہیں آپ کو انصاف کرنا ہے اس انصاف پر قائم رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ نے جو فیصلہ کیا بہت ٹھیک کیا ہے اسی طرح قائم رہی انصاف کے اوپر لیکن اگر پھسل جائے تو یاد مرتا لہم عذاب شدی ان کے لئے سخت عذاب ہے اکی پر بہت سارے علماء نے کہا اللہ کو کفر بھی برداشت ہو جاتا ہے شرک بھی برداشت ہوتا ہے مگر ظلم کی حکومت برداشت نہیں ہوتی ہے جو کون ظلم پر اترائے پھر اس کو صفحہ سی سے مٹا دیا جاتا ہے اور ان کے لئے سخت عذاب کیوں ہیں بِمَا نَسُّ يَوْنَ الْحِسَاب اس وجہ سے کہ وہ آخرت کے حساب کے دن کو بھول گئے ان کے حساب کے دن کو بھولنے کی وجہ سے ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بڑی ہمت ہے آپ کی اتنا وقت بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ تطریبا سوہ گھنٹا کے قریب اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا بہترین صلح عطا فرمائے اور اس تاریخ کے انتظام کرنے والوں سے گزارش ہیں انتظام بے شک کریں مگر چھوکے چھوکے شور میں کریں تاکہ یہاں کے لوگ پیچھے مر کر نہ دیکھیں یہ بیچ میں ایک آیت پڑی ہے یہ سجدہ کی آیت ہے سجدہ اطلاوت کی تو مغرب کی نماز پڑھ کے سب لوگ سجدہ اطلاوت کریں گے سجدہ چھوکے چھوکے پڑھ